ہلو ایوریون اسلام علیکم and welcome back to my channel تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں گائز میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ فارمولا گھر پہ بنانے کا سمپل سا میتھرڈ اگر بات کریں اس فارمولے کے بارے میں تو یہ فارمولا آپ ایزی لی گھر پہ ریڈی کر سکتے ہو اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی رنگت کو دودھ جیسا کورا کر دیتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس وائٹننگ فارمولے کو بنانے کے لیے آپ لوگ کو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی فرسلی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ فارمولا بنانے کے لیے آپ لوگ کے جس ٹین روپیز لگے گی اور آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کورا کر لوگے یہاں پر گائز آپ کو چاہیے گا کریم بلیچ یہاں پر میں پارلے برینڈ کا کریم بلیچ یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو بہت میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ پارلے برینڈ کا ہی یوز کرو کیونکہ اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور یہ آپ کوئی ایزیلی مارکٹس سے مل بھی جاتا ہے یہاں پر گائز اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس فارمولے کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کس طرح سے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کر بتاؤں گی اور آفٹر یعنی کس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو انٹیٹیل بتانے والی ہوں تو ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھیں گا نیکسٹ آپ کو یہاں پر چاہیے ہوں گے وائٹننگ کیپسولز چاہیے وہ آپ کو یہ وائٹننگ کیپسولز دے دیں گے یہاں پر گائز آپ کو ایک کلین باول چاہیے ہوگا اور اس کلین باول میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنی بلیچنگ جو آپ کے پاس ساشی اویلیبل ہیں ان میں سے ایکسٹریکٹ کر کے یہاں پر میں پارلے برینڈ کی جو بلیچ کریم ہے میں اسے کٹ کر رہی ہوں اور اسے کٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دو ساشیے مل جاتے ہیں ایک میں آپ کو ملتا ہے بلیچنگ پاورٹر اور ایک میں ملتی ہے آپ کو بلیچنگ کریم یہاں پر میں فرسلی کٹ کروں گی بلیچنگ کریم کو اور اس کریم کو میں ایکسٹریکٹ کر لوں گی اس باول میں یہاں پر اسے کٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر اس بلیچ کو ایڈ کر دوں گی اس باول میں یہاں پر کچھ اس طرح سے اور نیکسٹ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا اپنا بلیچنگ پاورٹر bleaching powder یہاں پر میں cut کرنے کے بعد add کروں گی دو چھٹکیاں یہاں پر میں دو چھٹکیاں اس لئے add کرنی ہوں کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لئے بنا رہے ہیں hand and feet کے لئے بنا رہے ہیں تو hand and feet کی جو skin ہوتی ہے وہ تھوڑی سی hard ہوتی ہے ہمارے جو face کی skin ہوتی ہے وہ بہت زیادہ sensitive ہوتی ہے تو اتنی amount ہم اپنے face کے لئے کبھی بھی نہیں use کرتے next آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا whitening powder یہ soft touch brand کا whitening powder ہے یہ آپ کو easily market میں مل جاتا ہے مجھے اب exactly اس کی price یاد نہیں ہے but i think یہ آپ کو 150 روپیز میں مل جاتا ہے easily اور یہاں پر میں دو چھٹکیاں یہ whitening powder add کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے skip بھی کر سکتے ہو next آپ کو یہاں پر add کرنے ہیں whitening capsules جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ آپ کو کسی بھی cosmetic shop سے easily مل جاتے ہیں 10 روپیز میں 5x10 روپیز میں آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پر میں دو whitening capsules add کرنے والی ہوں ان کو آپ کس طریقے سے add کرو گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے انہیں کیا کرنا ہے اچھے سے cut کر لینا ہے اور cut کرنے کے بعد آپ ان whitening capsules کو اس bleaching جو process ہمارا بن رہا ہے جو material بن رہا ہے اس میں add کرو گے یہاں پر آپ نے ان کو cut کر کے اچھے سے squeeze کر لینا ہے جیسے یہاں پر میں squeeze کر رہی ہوں تو اس سے کیا ہوگا ان کے اندر جو whitening creams انہوں نے add کی ہوتی ہے وہ آپ اچھے سے نکال لوگے اور اسے اپنی whitening جو hand and feet whitening bleach cream ہم ready کر رہے ہیں اس میں add کر دو گے next آپ نے یہاں پر add کرنی ہے aloe vera gel aloe vera gel add کرنی ہے آپ نے one tablespoon یہاں پر میں one teaspoon اس لئے add کرنی ہوں aloe vera gel کو کیونکہ aloe vera gel ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو moisturize کرنے کا کام کرتی ہے اور اسے میں اس لئے یہاں پر add کرنی ہوں تاکہ یہ ہمارے hand and feet کی skin کو whitened and lightened کرنے کے لیے بہت زیادہ beneficial ہے یہاں پر آپ اسے اچھے سے mix کرنے کے بعد آپ کی جو cream ہے آپ کا جو formula ہے وہ ready ہو چکا ہے اسے آپ کس طرح سے apply کرو گے وہ بھی میں آپ کو اپنے ہاتھوں پر apply کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ ایک brush کی help سے اسے apply کرو گے اپنے hand کے اوپر اور feet کے اوپر تو یہاں پر میں اپنے hand کے اوپر آپ کو apply کر کے دکھانے والی ہوں جیسے میں اپنے hand کے اوپر اسے apply کر رہی ہوں brush کے help سے اسے طریقے سے آپ نے apply کرنا ہے اور پورے اپنے ہاتھ پر apply اور اسے apply کرنے کے بعد آپ نے almost اسے 8 to 10 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پر میں اچھے سے اسے apply کر لوں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے apply کر لیا ہے اور 10 منٹس کے لیے میں اسے چھوڑنے والی ہوں after 10 منٹس جب یہ dry ہو جاتا ہے تو then میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر completely میں نے اسے apply کر دیا ہے اور 10 منٹس کے لیے آپ اسے چھوڑ دو after 10 منٹس کا جو result ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دیتی ہوں after 10 منٹس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ بالکل dry ہو چکا ہے after dry یعنی کہ آپ clearly دیکھ سکتے ہو یہ cream bleed جو ہے completely dry ہو چکی ہے اب آپ اسے اچھے سے remove کرو گے اور after wash اس کا جو result ہو کا وہ بھی میں آپ لوگ سے share کرتی ہوں آپ ایک sponge کی حب سے سے remove کرو گے اور then after wash آپ میرے ہاتھوں کی complexion دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ lighten and brighten ہو چکی ہے after then اب اپنے ہاتھوں اور پیروں کو moisturize کرنے کے لیے aloe vera gel کا use کرو گرمیوں میں aloe vera gel best moisturizer کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ ہمارے skin کو بہت زیادہ smooth softer and lighten کر دیتی ہے ہمارے skin کی complexion کو بھی fair کرتی ہے اس کے علاوہ یہ بالکل بھی چپ چپی نہیں ہوتی ہے easily absorb ہو جاتی ہے ہمارے skin میں اور dryness کو بھی remove کرنے میں بہت زیادہ beneficial ہے آپ اسے اپنے face کے پر apply کرتے ہو تو acne کے نشانات کو remove کرنے کے لیے تو best ہے i hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی رگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی رگی ہو تو اسے like کیجئے گا share کیجئے گا اور اگر آپ لوگ نے میری چینل کو subscribe نہیں کیا تو please میری چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ جو bell icon ہے اس پر بھی click کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا notification سب سے پہلے مل سکے اور یہ بالکل فری ہے تو آپ میری چینل کو subscribe کر سکتے ہیں میں آپ سے مل دیوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے bye bye take care and Allah حافظ